اچھا خیر تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دن میں انقلاب آ جائے اجتماعی سطح پر اس وقت ہمارے سامنے دو بہترین مثالیں ہیں ایک انقلاب کی ناکام مثال اور ایک انقلاب کی کامیام مثال دونوں پر غور کر لیا جائے ہمارے ملک میں بہت ساری مسلح تحریکیں ماضی قریب میں چلی ہیں کہ ایک دم اسلام آباد پہ قبضہ کر کے چند سیکنٹوں کے اندر حضرت عمر والا خلفاء راشدین والا اسلام نافذ کر دو اس کا انجام کیا ہوا پورے ملک میں دھماکے فساد لوگوں کی جان محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں اور ایک ہمارے پاس ترکی کے صدر کی مثال موجود ہے انہوں نے پچاس سال پہلے وہ کام کرنا شروع کیا تھا جس پر وہ آج ہیں یہ جو ترکی میں اسلامی حکومت خائم ہو گئی یہ ایک دم نہیں ہوئی ہے ترکی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں جامعہ ترشید کا وفد پانچ چھ سال پہلے ترک حکومت سے مل کر آیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو جمہوریت کے طرز پر کام کیا ہے یہ اتنا مضبوط کام آپ نے کیسے کیا ہے ان سے رپورٹ لی ہے کہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے پچاس ساٹھ سال پہلے اس بات کا یعنی اس بات کو حدف بنایا تھا کہ ہم نے ترک میں ترکی میں اسلام لانا ہے عمل لانا ہے معیشت کو مضبوط کرنا ہے بات نہیں آنی میرا خیال ہے سمجھیں اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو محنت کی ہے تعلیمی اداروں پر سب سے پہلے محنت کہاں کی ہے کیونکہ حکومتی عہدوں پہ جتنے لوگ جاتے ہیں جو بیورو کریٹس ہوتے ہیں وہ اچھے سکولوں سے پڑھ کے جاتے ہیں وہ پیلے سکولوں سے نہیں پڑھتے بھائی وہ گورنمنٹ کے سکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اچھے سکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں سیٹی سکول جیسے آج کل مشہور ہے بیل کن آوس وغیرہ سکول ہے وہ ہمیشہ اچھے سکولوں سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ فوج میں بھی جاتے ہیں پھر وہ جناب وزیراعظم بھی وہی بنتے ہیں جج بھی وہی بنتے ہیں ان حضرات نے مہنہ شروع کی وہاں کی تنظیموں نے کہ ہمیں ابھی نتیجہ نہیں چاہیے ہمیں نتیجہ چاہیے پچاس سال کے بعد آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں فوج میں قادیانی بہت ہیں تو جب قادیانی جائے گا تو فوج میں ہوگا نا مذہبی آدمی کو فرصت ہی نہیں ملتی اشراق اور اوابین سے اس نے اس چیز کو حدف ہی نہیں بنایا ہے کہ میں بھی کسی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھوں خدا نہ خواستہ اشراق اوابین کی فضیلت کی نفی مقصود نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو حدف دے کر گئے ہیں اس حدف میں دونوں باتیں شامل ہیں عبادت بھی ہے اور حکومت بھی ہے حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ میری حکومت ہو یا آپ کی حکومت ہو حکومت کا مطلب جو بھی حکومت ہو لیکن حکمران وہ ہوں جو ملک اور قوم کے خیرخواں ہوں اور ہمارے مذہب سے محبت کرنے والے ہوں ملک میں مذہب کو نافذ کریں اس کے نفاظ کا سب سے بہترین طریقہ جو اس دور میں قابل عمل ہے وہ وہی ہے جو ترک حکومت نے کیا ہے ترکی کے صدر نے کیا ہے اسکولوں پر محنت کی سب سے پہلے ہیں چالیس پچاس سال کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہوئے کہ ایسے مذہبی اسکولوں سے پڑھ کے جب لوگ فوج میں گئے تو ان کا ذہن بھی مذہبی یہ جو فوجی بغاوت ہوئی ہے ترکی میں اس کو ناکام بنانے والی بھی آرمی ہی ہے کیونکہ ترک جیسے سیکولر ملک میں فوج میں اتنے مذہبی لوگ شامل ہو چکے تھے اتنے مذہبی لوگ یہ ایک دم سے نہیں بھرتی ہوئے ہیں کہ ترکی حکومت نے آ کے سارے فوجیوں کو ہٹا کے نئی فوج بھرتی کی ایسا ممکن نہیں ہے اب آپ اگر چاہیں پولیس میں کرپشن ختم ہو جائے تو ایک طریقہ تو کرپشن ختم ہونے کا یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ دھماکے شروع کر دیں کرپشن ختم کرو دھماکے اس سے کرپشن ختم ہوگی بولو بھائی کیا ہو رہا ہے اس سے تو مسلمانوں کا خون سستہ ہو جائے گا جو تھوڑی بہت ملک میں امن ہے وہ بھی برباد ہو جائے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری پولیس کو ہٹا کے ایک دم سے نئی پولیس لے آئیں آپ تو ہٹائیں گے کس کے ذریعے وہ بھی تو پولیسی کے ذریعے ہٹائیں گے آپ کے پاس کہاں سے لاتھیوں سے ہٹاؤ گے ڈنڈوں سے ہٹاؤ گے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو یہ پولیس میں لوگ بھرتی کہاں سے ہو گے جاتے ہیں نہیں آری بات سمجھ میں یہ سب اسکولوں سے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ مدرسوں سے پڑے ہوئے نہیں ہوتے ملک میں جو بھی کسی عہدے پہ بیٹھا ہے اس کا کوئی بھی پیک کے عہدے پہ بیٹھا ہے جس کے پاس کوئی طاقت اور قوت ہے تو وہ کہاں سے ہو گے جاتا ہے یونیورسٹیوں سے اسکولوں سے ہو گے جاتا ہے تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسی یونیورسٹییں بنانا شروع کر دو آپ ایسے اسکول بنانا شروع کر دو جن کی تعلیم اچھی ہو مگر ماحول ان کا دینی ہو مذہبی ہو ایسے نہ ہو کہ ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہے اور جناب ٹیچر جو ہے اس کا لباس بہودہ اور وہ آپس میں وہی بے شرمی بہودگی کی باتیں ان کے دوسرے کو فلمیں دکھا رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو یہ اس سے پھر آپ توقع نہ رکھیں کہ یہ ملک میں کوئی اسلامی انقلاب لے کر آئیں گے ان کو مولوی دہشتگرد لگیں گے ان کو نماز پڑھتے ہوئے آپ اچھے نہیں لگیں گے ترک حکومت نے یہ کام کیا ہے آج سے پچاس سال پہلے پولیسی بنائی تھی کہ بھئی اسکول بناو اور اتنے بڑے پیمانے پر اچھے اسکولوں کا جال بچھا دیا انہوں نے آج ان کو یہ اچھے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت آسان نہیں ہے آزان شروع ہو گئی ہے ترکی میں آزان یہ وہ ترکی ہے جس میں جب وزیر آزم نے سابق وزیر آزم نے آزان کہلوائی تھی تو فوج نے اس آزان کی بنیاد پر اس وزیر آزم کو فانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا کئی سالوں کے بعد ترکی کی اسمبلی میں قرآن مجید کی تلاوہ شروع ہوئی ہے میں نے بڑے بڑے علماء سے سنائے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تحریکیں ہیں دینی تحریکیں ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کی حکومت سے بہت سے لوگ کہیں گے وہاں تو ابھی بھی نائٹ کلب کھلے ہوئے وہاں تو ابھی بھی شراب ہے بات یہ کہ آپ نے اگر ترکی کا ماضی دیکھا ہو تو پھر آپ حال کو دیکھ سکتے ہیں ابھی کیا ہے اور ترکی کا مستقبل انشاءاللہ اس سے بھی اچھا ہے یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ لیکن ایسے کہ جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ قوم کے خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یا تو ایک دن میں اسلام لے آؤ اور ہمارے ہاں بعض مذہبی تحریکیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر آج حبومت مل جائے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام لانا کیسے ہے کوئی لائے عمل ہی نہیں ہے ان کے پاس ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے ہم نے تو یہ ہماری ایک سوچ ہے ایک تو تعلیم کے میدان میں آگے بڑے بغیر ہم انقلاب چاہتے ہیں جبکہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑے بغیر انقلاب بولو نا بھائی نہیں آسکتا ہوئی نہیں سکتا ناممکن اور محال ہے دیکھو یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ میرے وزیر بن جاؤ آپ کو کچھ عہدہ دینا چاہتا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو مرضی عہدہ دے دو اٹھا کے مجھے یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دو انی حفیظن علین اللہ نے مجھے یہ علم اتا کیا ہے کہ دولت کو جمع کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو خرچ کیسے یہ موجزے کے طور پر ہم اور آپ کو موجزے کے طور پر اکاؤنٹنگ کا علم نہیں ہوگا ہمیں پڑھنا پڑے گا پیغمبر ہو کے بتا رہے ہیں کہ مجھے چونکہ یہ والا کام آتا ہے لہذا یہ والا میرے سپرد کیا جائے وہ والا نہیں آتا وہ والا مجھے نہ دیا جائے ہمارے ہیں جس کو جو آتا ہے نہیں آتا اڑا گیا ہے وزیر تعلیم کا انٹرویو لیا کسی نے جو ریٹائر ہو گیا تھا وزیر تعلیم اس سے تعلیم کے بارے میں مختلف سوالات پوچھے اس کو غصہ آ گیا کہ مجھ سے ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہو انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے آپ کو تعلیم کا نہیں پتا کہہ رہے جب تھا اس وقت نہیں پتا تھا اب تو ریٹائر ہو گیا جب میں وزیر تعلیم تھا اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ تعلیم کیا ہوتی ہے اب ریٹائر ہو گیا اب آپ مجھ سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں یہ حالہ چل رہے ہیں تو اس پر میں انشاءاللہ ترکی کے بارے میں کسی دن پوری ریپورٹ پیش کروں گا کہ وہاں وہ ایک الگ موضوع ہے اس کے لیے ابھی وقت کم ہے کہ کیسے وہاں اتنی زبردست کامیاب حکومت میرے خالت تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ فوج نے بغاوت کی ہو اور وہ بغاوت ناکام ہو گئی ایسا نہیں ہوتا اخوان المسلمین کے خلاف فوج نے بغاوت کی تھی کامیاب ہو گئی صدر مرسی کو ہٹا دیا لیبیا کے خلاف بغاوتیں کامیاب ہوئی ہیں چاہے وہ عمامی بغاوت ہو لیکن ترکی کے خلاف بغاوت کو الحمدللہ ناکام بنا بھی اس کی پیچھے مہنت ہے زمینی حقائق کو دیکھ کر ان کو یہ خدشات تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کا آپ جھوٹ دیکھیں جو بین الاقوامی ہمارے تو یہ جو ہمارے جھوٹے میڈیا ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں یہ تو بدناہ میں بیچارے اصل جھوٹ وہ ہے جو بین الاقوامی میڈیا بولتا ہے اصل جھوٹ وہ ہے اس جھوٹ میں پہلے تو یہ دکھایا کہ فوج نے کامیاب بغاوت کر لی ہے ترکی میں قبضہ ہو گیا سب جگہوں پر حالانکہ ایسا ہوا نہیں تھا جب دیکھا کہ یہ ناکام بنا دی گئی ہے تو پھر جھوٹ یہ دکھایا کہ یہ بغاوت ہوئی کہاں تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا ایسے ہی لوگوں نے بنا اتنا مشہور کر دیا کہ بغاوت ہوئی تھی کچھ بھی نہیں ہے تو دو چار علاقوں پر قبضہ ہوا تھا اور ہونا یہ چاہیے کہ جمہوریت کے خلاف فوجی بغاوت کو منفی پہلو سے دکھانا چاہیے نا کیونکہ تو سارا دن جمہوریت جمہوریت چیختے رہتے ہیں ہونا یہ چاہیے یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جنہوں نے بغاوت کی ان کو سخص سے سخص آزادی جائے مگر پوری دنیا کے چینلز اس بارے میں خاموش ہیں بالکل خاموش بنے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ اور یاد رکھو ترکی کی جو جمہوری حکومت ہے ہے بھی وہ جمہوری اس حکومت کے خلاف پوری دنیا کا میڈیا اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس نے صرف اسلام نافذ نہیں کیا ترکی کی جو کرنسی کی قیمت ہے تقریباً پندرہ سے بیس گناہ بڑھ چکی ہے پندرہ سے بیس گناہ جو جو وہاں پڑھائی کا اور تعلیم کا ریشو ہے کہا جاتا ہے کہ ننانوے فیصد لوگوں کو مفت تعلیم اسکول میں ننوے فیصد علاقوں میں بجلی پہنچ چکی ہے ترکی کے دہاتوں کی بات بھی کر رہا ہوں صرف ایک فیصد آبادی ایسی ہے جو بالکل دور دراز گاؤں دہاتوں میں جہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے تو دنیا کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ کسی ملک میں اسلام بھی ہو اور اقتصادی ترقی بھی ہو یہ دونوں چیزیں وہ جمع ہونا نہیں چاہتی وہ کہتے ہیں یہاں تو اسلام ہو لیکن غریب ہو ہم سے بھیک مانگ مقروض نہیں ہے ترکی آئی ایم ایف کا سمجھ میں نہیں آرہی بات اب جمہوری حکومت آنے کے بعد جب سے یہ ان کی حکومت آئی ہے ترکی کو قرضوں سے پاک کر دیا ہے تو وہ اس میں نہیں پریشان ہوتے دیکھو آپ سے کوئی قرضہ لے کے بھاگا باؤں آپ پریشان ہوگے نا کہہ میرا قرضہ نہیں دے رہا لیکن آئی ایم ایف جو ہے نا وہ اس پہ پریشان نہیں ہوتا کہ قرضہ کیوں نہیں دے رہا وہ اس پہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھ سے قرضہ مانگ کیوں نہیں رہی ہے یہ کچھ حقائق ہیں کوئی کہتے ہیں یہ مقروض کیوں نہیں ہے ہمارے دیکھو آپ تو کسی دوست سے ملو گے گلے ملو گے ماشاءاللہ میرے اوپر تیرا قرضہ نہیں اور تیرے اوپر میرا قرضہ نہیں ماشاءاللہ دوستی مضبوط پیسے جس دن مانگ لیا اس نے دوستی ختم لیکن یہ جو دنیا ہے نا یہ بڑی ہوشیار ہے جو بڑے تہذیبی آفتہ بنے پھرتے ہیں ترکی چونکہ مقروض نہیں ہے جب سے یہ تیرے بردگان کی حکومت آئی ہے اس نے ترکی کو قرضوں سے پاک کر دیا اور صرف پاک نہیں کیا بلکہ ترکی دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ مدد بھی کر رہا ہے اور قرضوں کی اپیلیں بھی کر رہا ہے کہ جس نے قرضہ لینا ہو مجھ سے لے تو یہ چیزیں کہاں لوگوں کو پسند آئیں گی میرے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے وہ اور علماء کے دورے ہو رہے ہیں الحمدللہ ہندوستان کے علماء کے ترکی میں دورے ہو رہے ہیں ان کے وہاں کانفرنس ہو رہی ہیں بہت سارے کام ترکی میں اس نے شروع کر دی ہیں تو یہ چیزیں پھر میرا بھائی بینالخوامی دنیا کو پسند نہیں آئیں گی وہ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح لٹے پٹے بھگاری بن کے کشکول لے کے کھڑے ہو کر بھیگ مانگتے رہیں تو میں جو اصل بات آپ سے اذکر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں کرپشن ہے ملک میں ہمارے ہاں ملک میں اسلام نہیں ہے ہمارے ہاں ملک میں یہ سب کچھ ہے یہ ہمارا اپنا کیا کرایا ہے ہمارے ہاں کبھی کسی مذہبی طبقے نے اس پہ غور ہی نہیں کیا ہے کہ ہم مضبوط بنیادوں پہ کوئی ایسا کام کریں کہ ابھی تو نہیں کم از کم ہمارے بچوں کو ہمارا ملک دیکھنے کو اچھا مل جائے ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے اس کی ایک مثال لے کر پھر میں آگے چلتا ہوں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کے اممہ برکت دے جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے وفاقی شرعی عدالت کے جج ان کو صدر زیاؤلحق نے وفاقی شرعی عدالت کا جج بنایا تھا بات غور سے سنیں زیاؤلحق اس ملک میں اسلام کو نافذ کرنے میں مخلص تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں اب ایک دن سے تو نہیں آسکتا ہے کہ ایک دم سے وہ سارا قوانین ایک دم تبدیل ہو جائے ججوں کو بم سے اڑا کے وہاں مولویوں کو لاکھے بٹھا دیا جائے ایسا تو نہیں ہو سکتا وہ تو ایک پروسز ہے پورا ایک نظام ہے زیاؤلحق نے اسلام نافذ کرنے کے لیے ایک بہترین کام کیا وفاقی شرعی عدالت بنائی اور اس کا جج ملک ایک بہترین عالم جن کو سب مانتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جج بنا دیا یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا کتنا بڑا اخدام تھا اس وفاقی شرعی عدالت کو یہ اختیار دیا کہ اگر کسی شخص نے عدالت میں کوئی کوئی شخص کیس لے کر گیا ہے آپ اپنا کوئی مسئلہ عام عدالت میں لے کر گئے ہیں عدالت نے فیصلہ کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے سنیے میری بات یہ فیصلہ قرآن و سنت کے بھئی اسلام ملک میں چاہتے ہیں نہ اسلام آئے تو آپ وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف کیس کر دیں اور کیس کرنے کے لئے آپ کو وکیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں کہ حضرت مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے تو اس کے ناجائز اور خلاف شرع ہونے پر آپ قرآن و سنت سے دلائل لکھ کے ایک تحریر مجھے دے دیں میں یہ تحریر سادہ کاغذ پہ وفاقی شرعی عدالت میں جمع کرا دوں گا کتنا آسان بنایا ہے کہ نہیں بنایا اس کے بعد جج صاحبان بیٹھ کے غور کریں گے اس کے بحث مباحثہ ہوگا اگر لگا وفاقی شرعی عدالت کو کہ یہ قانون واقعی خلاف شرع ہے تو وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کو نوٹس بھیج دے گی کہ اس قانون کو بولو بھائی تبدیل کر دیا جائے اگر سپریم کورٹ نے تبدیل نہیں کیا تو چھے مہینے کے بعد خود بخود وہ قانون کل ادم ہو جائے گا یعنی سپریم کورٹ نوٹس جاری کرے عدالتوں کو کہ یہ خلاف شرع ہے اگر سپریم کورٹ نے سستی کی اور نوٹس جاری نہیں کیا تو چھے مہینے کے بعد وہ قانون خود بخود کل ادم ایک سو انیس قوانین ایسے ہیں پاکستان میں جو خلاف شرع تھے اور وفاقی شریع عدالت کے ذریعے ان کو صحیح کیا گیا ہے لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑی بڑی تنظیموں کے پاس گیا مذہبی کہ اللہ کا واسطہ میں بھی زندہ ہوں میری موجودگی میں اس کا فائدہ اٹھا کے جتنے غیر شرعی قوانین ہیں پاکستان کے وہ ان سب کو کیا کرا لو مشرف با اسلام کروالو لیکن لوگ اس کے لئے تیار بولو بھائی نہیں لوگ کہتے ہیں ہم دھماکے کریں گے ہم بغاوتیں کریں گے امام بارگاہ میں بم رخوا دو قادیانیوں کو واجب القتل قرار دلوا دو سمجھ رہے ہو بات کو یہ حقائق بیان کر رہا ہوں آپ سے روڈ بلوک کروالو یہ کام کروالو اور شہدہ کے جنازوں پر پھر مزید سیاست جو ہے وہ چمکائیں گے مگر جو ایک ایک جو قانونی پروسیس ہے نا اسلام نافذ کرنے کے طریقے سے جو بقاعدہ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے وہ کام ہم سے بولو نا بھائی نہیں ہوگا یہ میں نہیں رونا رو رہا یہ میرا چھوٹا مو بڑی بات ہو جائے گی یہ اتنے بڑے بزرگ ان کے پورے پورے الفاظ نہیں ہیں الفاظ تو وہ تو بہت نپے تلے مختصر الفاظ کہتے ہیں اس پہ میں ہاشیہ لگا کے ان کے جذبات کی اکاسی کر رہا ہوں تو ہم لوگوں کو شرافت سے کام کرنے کا میرے بھائی بولو نا بھائی شوق ہی نہیں